اس وقت کی بڑی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں مسجد مندر میں پانچ سے زیادہ افراد کے داخلے پر پابندی رمضان سے قبل یوگی عادت تینات کا اعلان کرونا کے بڑھتے معاملوں کے درمیان اتر پردیش حکومت نے مذہبی مقامات پر بیق وقت پانچ سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئید کر دی ہے ناظرین آپ کو بتلاتے چلے کہ کرونا وائرس کے بڑھتے اثر کے درمیان اتر پردیش کی یوگی حکومت نے اتوار کے روز یعنی آج مذہبی مقامات پر بیق وقت پانچ سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئید کر دی وزیر اعلیٰ یوگی عادت تینات نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ یقینی بنائیں کہ کسی بھی مذہبی مقام پر ایک بار میں پانچ سے زیادہ افراد داخل نہ ہونے پائیں خیال لہے کہ تیرہ اپریل سے رمضان کی شروعات ہونے جا رہی ہے جبکہ چودہ اپریل سے ہندووں کے نوراترے شروع ہوں گے رمضان کے مہینے میں جہاں نمازیوں کی تعداد کافی بڑھ جاتی ہے وہی عشاء کے وقت ترابی کا احتمام بھی کیا جاتا ہے جس میں کافی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں وہی نوراترے کے دنوں میں مندر جانے والے افراد کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے ایسے حالات میں ریاستی حکومت کے فیصلے سے کئی لوگوں کو مایوسی ہو سکتی ہے تاہم حکومت کا موقف ہے کہ کرونا کی دوسری لہر خطرناک ہو چلی لہذا پابندیوں کو لازمی بنایا جائے ریاستی حکومت کی طرف سے اتوار کے روز جاری کیے گئے بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی عادت تینات نے راجدانی لکھنو میں انفیکشن کے معاملوں میں اضافے کے پیش نظر پولیس کمیشنر لکھنو کو ہدایت دی کہ وہ یقینی بنائے کہ مذہبی مقام پر پانچ سے زیادہ افراد داخل نہ ہونے پائیں نیز بازاروں میں تاجروں سے باتچیت کے بعد ان کا تعاون طلب کرتے ہوئے سماجی دوری پر عمل درامت کرائی جائے واضح رہے کہ اتر پردیش میں کرونا کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہفتے کے روز ریاست میں ایک دن میں بارہ ہزار سات سو ستاسی نئے معاملوں کی تصدیقی گئی جبکہ اٹھالیس افراد فوت ہو چکے ہیں ریاست میں بڑھتے معاملوں کے پیش نظر پابندیوں کو بڑھایا جا رہا ہے ہفتے کے روز متعدد ظلام نائٹ کا رفیو نافذ کیا گیا ہے جیانا